ہریانہ سرکار اپنے کسانوں کے لیے نئی نئی یوجنائیں بنا کر انہیں دھراتل پر اتارنے کا کام کر رہی ہے کسانوں کو لگاتار جاگرک کیا جا رہا ہے تاکہ کسان پرمپراغت کھیتی کو چھوڑ کر آدھنے کے کھیتی کو اپنائیں اور کسانوں کی آرثی کی استطیق پہ اہتر ہو سکے ایسے انیکوں کسان ہیں جو سرکار کی یوجناؤں کا لاب اٹھا رہی ہیں پرشی ویبھاگ کے ادھکاری بھی لگاتار کسانوں کے بیچ جا رہے ہیں کسانوں کا مارک درشن کیا جا رہا ہے اور جو کسان ویبھاگیا ادھکاریوں کے دشاہ نردیشن میں کھیتی کرتے ہیں وہ اچھے پیداوار بھی لے رہے ہیں اچھا منافع بھی کما رہے ہیں اور نہ صرف لاب کما رہے ہیں بلکہ پرگتی شیل کسان بن کر انیا کسانوں کے لیے پریرنا سرود بھی بن رہے ہیں ایسے ہی کسان ہیں گلاب سنگھ اور جیتن رام ڈاگر ایک طرف بہتر فصل کے لیے جہاں کسان یوریا اور ڈی اے پی سمیت نجانے کتنے پیسٹی سائیڈز اور کیٹ ناشکوں کا استعمال کرتے ہیں تو وہی کسان گلاب سنگھ اور جیتن رام ڈاگر جیسے کچھ ڈاگرک کسان ایسے بھی ہیں جو اس پرمپرا سے اتر آدھونے کے کھیتی کر رہے ہیں بینا کسی کیٹ ناشک اور پیسٹی سائیڈ کے جہوک خال سے پراکرتک کھیتی کر رہے ہیں فریدواد کے گاؤں یاجروں کے رہنے والے پرگتی شیل کسان گلاب سنگھ پچھلے دو سالوں سے جیوک کھیتی کر رہے ہیں اس سے نہ صرف جمین کی اُگ جاؤ شمتہ بڑھتی ہے بلکہ پیسٹی سائیڈ اور کیٹ ناشکوں کے مادھیم سے اُگی فصل سے جو بیماریاں فیلتی ہیں ان سے بھی بچا ہوتا ہے اور جیوک خال سے اُگائی گئی فصلوں کی جمانڈ بھی زیادہ رہتی ہے اس لیے کسان گلاب سنگھ کا کافی فائدہ ہو رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ سرکاری یوجناوں کا لاب بھی لے پا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ویبھاگیا ادھیکاریوں کی مدد سے نئی نئی تقنیق کا استعمال کر کھیتی سے اچھی پیداوار لے پا رہے ہیں اس بار انہوں نے اپنے کھیتوں میں جیوک کھیتی کے چلتے باجرا جوار اور کپاس کی فصل اُگائی ہے جس کی اچھی پیداوار کھیتوں میں نظر آ رہی ہے سر کیا نام آپ کا گلاب سنگھ گلاب سنگھ جی کون سا گاؤں ہے جاجرو جاجرو ہے کس چیز کی کھیتی کرتے ہو آپ ہم کوٹن کی کرتے ہیں باجرا کی ہے جوار ہے ایسی کیانو کی کھیتی کرتے ہو جس طریقے سے ہم نے سنا ہے آپ بینا کھات کے کھیتی کا پیوک کر رہے ہو ہم نے پہلی بار دیکھا جی کوٹن کی کر کے اور باجرا کی کرتے ہیں ہم نے پہلی بار دیکھا بڑھیا ریجلٹ ہے بینا کھات کے پھر کیا یوز کرتے ہو آپ اس میں جب کھات نہیں ڈالتے ہیں گوبر کی کھات ڈالتے ہیں گوبر کی کھات دارتے ہو کہاں سے آیا آپ کو یہ آئیڈیا کہ بینا کھات کے جو ہے آپ کی بار کھیتی کی جائے جو یہ پچھلی میں میڈم آئی کرسی اگرکرچر سے جی ان نے سو جا دیئے اکا آپ ایسے کر کے دیکھو تو ان کی سلا سے کیا کتنے ایک اڑ میں آپ نے جو ہے یہ کھیتی کی ہوئی ہے لگوگ ساڑھے چار کھیلہ میں کوٹن کی ہے اور چار کھیلہ باجرا اگر لاغات کی اگر بات کی جائے تو ایک کھیلہ میں کتنی لاغات آتی ہے لاغات تو لگوگ لگوگ چار پانچ ہزار تو ایک کھیلہ میں آئی جا آ جاتی ہے اور اگر بچت کی بات کی جائے بچت سر پتا لگے گی اب کتنے کی بکتی ہے کیا ریٹ ملتا ہے اچھے تو سرکار کا کتنا سا یوگ مان رہے آپ یہ وہ ہمیں تو میڈم نہیں بتا ہمتی تو ہمیں کیا پتا ہے تو مطلب مانا جائے سرکار کی جو یوجنہ ہیں جو ادھکاری ہیں وہ آپ کو سمیں سمیں پر جاگرک کرتے ہیں جاگرک کرتے ہیں جاگرک کرتے ہیں اور ان سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہیں پرگتی شیل کسان جیتون رام ڈاغر کا کہنا ہے کہ ہریانہ سرکار کی کرشی ویبھال سے سمبندت سبھی یوجنہوں کا سیدھ آلاب ان تک پہنچ رہا ہے سرکار کی طرف سے انہیں آگے بڑھانے کی ہر سمبھو کوشش کی جا رہی ہے ویبھال یا ادھکاری سمیں سمیں پر ان کی مدد بھی کرتے ہیں کیا نام سر آپ کا میرا نام جیترم ڈاغر ڈاغر صاحب کونسا گاؤں ہے اور کس چیز کی کھیتی کرتے ہیں آپ گاؤں جاجرو ہے میرا اس سیزن میں ہم نے کپاس اور باجرہ لگایا ہوا ہے ایک انوکی پہل جو ہے آپ نے شروع کی ہے بینہ کھات کے کھیتی کرنے کی کیا یہ آپ نے پہلی بار کی ہے کہ پہلے سے کرتے آ رہے ہو یہ میرا دوسرا سال ہے دوسرا سال ہے آپ کو پینڈنا کہاں سے ملی ہے کس طریقے کھیتی کی جائے دیکھو جی ڈاکٹر لوگ اور ہمارے کرشی ادھکاری بھی بتاتے رہتے ہیں کہ جیسے جیسے راستانیک ارباروں کا پتیو کریں تو ایک دن ہماری جمین کے اپ جاؤ سکتی ہے وہ ختم ہو جانے ہیں تو کسی نہ کسی کو تو پہل کرنی پڑے گی میں نے بھی یہ سوچا کہ کیونہ شروع بات کر کے دیکھیں جائے جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام کھیتیوں کے اندر یوریا خاد اتنی ماترہ میں ڈال دیتے ہیں کہ جو کس جو سبجی کی بات کی جائے یا فسلو گہوں دہان کی بات کی جائے تو جو لوگوں کے سریز میں فیکٹ کر رہے ہیں لیکن آپ نے ایک انوکی پہل شروعات کی ہے تو کتنی کارگے ثابت ہوگی ہے دکھو جی اس میں شروع بات میں پہلی سال مجھے گھاٹا گیا جی اور پچھلی سال سے اس بار فسل اچھی ہے اور ماتمہ نے چاہا تو کچھ فائدہ ہی ہوگا اب آپ نے کپاس کی کھیتی کیوں ہوئی ہے کتنے اکڑ میں کر رہا کی ہے میں نے پانچ اکڑ کپاس لگائی ہوئی ہے پانچ اکڑ میں تو کتنی اس میں لاغات آتی ہے محنت ہوتی ہے لاغات کم ہے پانی کی ضرورت کم پڑتی ہے خات تو چلو ہم ڈالتے ہی نہیں آرگنے کھیتی کر رہے ہیں کتنی لاغات آتی ہے کلے کی اگر بات کی جاتا ہے لاغت یہ ہے جی کریب سولہ سو روپے کا تو یہ کڑکا وہ بھی جاتا ہے اچھا جی اور اپنے یہاں ہزار روپے بھی جائی والے لیتے ہیں مسین والے پھر اس کے چونے کی بات آتی ہے جو کپاس کھل لنے چار ہو جاتی ہے کھل کر تو وہ ہمیں تیرے چودے روپے پر کلو کے حساب سے لیور ملتی ہے لیور ملتی ہے تو اگر بات کی جائے سرکار نے جو پورٹل چلائے ہوئے ہیں کہ ان پورٹلوں سے آپ کو کرسی کے لیے کوئی جانکاریاں ملتی ہیں ہاں کرسی ادھکاری ایڈیو وغیرہ آتی رہتے ہیں سیمینار کرتے رہتے ہیں بتاتے رہتے ہیں اچھا ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر بچت کی بات کی جائے تو کتنی بچت اس کھیتی میں ہو جاتی ہے لاغات کے بعد لاغات اس میں کوئی خاص نہیں ہے جی بچت کتنی ہے اس میں بچت ایسا ہے کام چل جاتا ہے اچھا ملک گھر کا گجارہ چل جاتا ہے گھر کا گجارہ چل جاتا ہے یہ مارکیٹ کے اوپر بیٹ پینٹ کرتا ہے کیا ریٹ ہوتا ہے کیا ریٹ ملتا ہے سرکار کا سیوگ مل رہا ہے آپ کو نہیں مل رہا سرکار کا سیوگ ایسا ہے جی کئی بار بیجائی کے ٹائم بیج نہیں ملتا اچھا اور سرکار ہمیں ایڈیو وغیرہ کرشی عدیکاری جو جانکاری دیتے ہیں بیجوں کے بارے بتاتے رہتے ہیں یوٹیوب کے مادم سے بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں جو ویرائیٹی نہیں نکلتی ہیں وہ مارکیٹ میں نہیں ملتی ہم کو اچھا سرکار کی جمعہ واری بنتی ہے کسانوں پر بھی ہو رہا ہے اب انیہ کسان ان کسانوں سے پر بھاویت ہو کر خود بھی جیوک کھیتی کو اپنا رہی ہیں یہاں تک کہ مہلا کسان بھی جیوک کھیتی کے مہتر کو سمجھ رہی ہیں اور کھیتوں میں گوبر کی خات کی استعمال کو بھی پرادمکتہ دے رہی ہیں کون سا گاؤں ہے جاجرو آپ نے کسی چیز کی کھیتی کی ہوئی ہے ہم نے بادرہ جوار بن کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے یوریا خات کو چھوڑ کر جو گوبر ہے اس کی خات بنا کر اس کو استعمال کر رہے ہو کتنا فائدہ کرسی کو ہو رہا ہے کرسی تو سروسرو میں تو ابھی سروات کی ہے تھوڑا سا اتنا زیادہ منافع نہیں ہوگا لیکن دھیرے دھیرے زیادہ اجافہ ہوگا اور یوریا تیروں سے جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ نہیں ہو اچھا تو اگر بات کی جائے کھیتی کی تو اس سے کتنا لاغات آتی ہے اس میں اور منافع کی اگر بات کی جائے اس کھیتی سے آپ لوگوں کو ہو جاتا ہے بھائی یوریا میں تو زیادہ خرچہ آ رہے ہیں جی اس سے کیا خرچہ تو زیادہ ہے نہیں پر ہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے فائدہ ہو رہا ہے سرکار کی کس طریقے کس ہی ہوگا آپ کو عدیکاری ہیں کبھی آتے ہیں آپ لوگوں کو جاگروپ آتے ہیں کبھی کبھی ابھی اتنا زیادہ وہ نہیں ہے ابھی شروعات ہوئی ہے تو کیا سندیز دینا چاہیں گے اور کسانوں کو ہوگی بھائی کس طریقے ہم تو یہی کہیں گے اپنا جائبے کھیتی کرو یوریا کو چھوڑو جو ہمارے سریر سہی رہے اور تیس بھی آگے تھوڑا آنے والی جنریشن تھوڑی ترقی کرے لگاتا جس طریقے سے یوریا خات کا استعمال ہو رہا ہے انہیں بیماریاں لوگوں کو لگ رہی ہیں لیکن آپ نے ایک انوکی پہلت کی ہے بھائی دیکھو سے شروع بات کی تو ہے ابھی پہلی بار ہی کی ہے کیا کام کرتے ہیں جمعیداری کرتے ہیں جمعیداری کرتے ہیں کون کون سی فسل بوئی ہے اپنے بن بوئی جار بوئی بازرہ تو کس طریقے سے بہتے ہیں کیا کوئی کیمیکل کا یوز کرتے ہیں کھالی بڑڈہ کو خات میلتے ہیں واقم ہی دی رہے ہیں یوریا وغیرہ کا یوز نہیں کرتے آپ یوریا وغیرہ نہیں کرتے تو یعنی جی بی یعنی خات کا استعمال کرتے ہیں جو بڑڈہ جو گھوگر ہوتا ہے جہاں میں ہمیں تھوڑی سی فائدہ سے دیکھتے ہیں فائدہ دیکھا ہے کس طریقے سے فائدہ آپ کو لگا اس کھیتی میں ایسا دیکھا ہے مطلب وہاں گئر ہے اس سے بیماری بہت پھیلتی ہے بڑڈہ کے گئرتے ہیں تو اس میں بیماری نہیں رہتی ہے بیماری نہیں رہتی ہے تو اب کی بار فسل کیسی ہوئی ہے اب کی بڑیہ ہوئی ہے تو کب سے شروع بات کری آپ نے ابھی سال تھی کریں فردیش کا ہر کسان خوشحال ہو کسانوں کی آئے بڑھے ان کے جیون اس طرح میں کافی صدھار ہو اس کے لئے منوہر سرکار لگاتار پرتبط دکھائی دے رہی ہے اور لگاتار اسی طرح کے کام کیے جا رہی ہیں تاکہ کسانوں کی آئے میں اضافہ ہو سکے اور اسی لئے منوہر سرکار کی طرف سے ہر سمبھو پریاز بھی کیے جا رہی ہیں اب ان کا اثر دھیرے دھیرے دکھنا شروع ہو چکا ہے ایسے انیکوں کسان ہیں جو سرکاری یوچناوں کا لاب اٹھا رہی ہیں اور مرکتشیل کسان بند کر دوسروں کے لئے بھی پریرنا کا کام کر رہی ہیں دوسروں کے لئے مت آپ 요ب350 فرحیو کسان